ترکی اور گریس کے درمیان لڑائی شروع ہو سکتی ہے کیونکہ ترکی کے تیب اردگان نے آج اعلان کیا ہے کہ ہمارے جہازوں کو گریس دیگر ممالک کی مدد سے نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے گریس اور ترکی جو ہے دونوں ہی نیٹوں کے ممالک ہیں لیکن دونوں ہی آپس میں لڑنے بیننے کے لیے تیار رہتے ہیں دو روز قبل ترکی کے کچھ جہاز میڈیٹیریم سی کے اوپر جا رہے تھے کہ اچانک گریس کی جو اے ڈیفنس سسٹم ہے انہوں نے ان کو انٹرسپٹ کیا وارننگ دی وارننگ شورٹ بھی لگائے یعنی ایسے مزائل فائر کیے گئے جو وارننگ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یہ مزائل اس وجہ سے فائر کیے گئے تاکہ ترکی کے جہاز علاقے سے نکل جائیں آپ کو یہ بتا دیں کہ ترکی اور گریس کے درمیان آئیلینڈ کا بھی ایشو ہے ہائیڈرو کاربنز جہاں میڈیٹیریم سی کے اندر موجود ہے وہاں پر بھی ان کا ایشو چلتا رہتا ہے اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ترکی کے صدر طیب اردگان نے ان معاملوں کو دیکھ کر دمکانہ ڈرانا شروع کر دیا ہے گریس کو اور کہا ہے کہ اگر ہمارے جہازوں کے اوپر اٹیکس کیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ بہت بیانک ہوگا خیر اس خبر کو تمام تر ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے چھوٹی سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نوز آپ تک مروقت پہنچتی رہے اردگان چالنجز گریس آور ایر سپیس وائلیشن بات یہ تھی کہ ترکی کے جہاز تھے ایف سکسٹین جو کہ ایگنز نام کے آئیلینڈ کے اوپر پرواز کر رہے تھے کہ اچانک گریس کے ایڈیفنس سسٹم نے ان کو انٹرسپٹ کیا وارننگ چھوٹ لگائے اور اس کے بعد یہ جو ترکی کے جہاز ہے وہ اس ایگنز نام کے آئیلینڈ سے باہر نکل کر چلے گئے اب ترکی کے صدر طیب اردگان نے اپنی ایک سپیچ کے اندر الزام یہ لگایا ہے کہ گریس نے ایس تھری ہنڈرڈ مزائل سسٹم کا استعمال کیا ہے ہمارے جہازوں کو پکڑنے انٹرسپٹ کرنے اور ان کے اوپر وارننگ چھوٹ لگانے کے لیے تو اگر ہمارے جہازوں کے اوپر اس طرح کی اگریشن کی گئی تو گریس تیار رہے گریس اپنی تاریخ کو بھی دیکھے کہ ہم کس طریقے سے گریس کو پہلے بھی مارتے آئے ہیں ہراتے آئے ہیں ڈفیٹ کرتے آئے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے اگر اس طرح کے کام جاری رہے تو گریس کو بڑی ہیوی قیمت جھکانی پڑے گی ناظرین اگرامی اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دیں کہ دونوں ہی ملک نیٹو کے ہیں اور دونوں ہی آپس میں لڑنے بڑھنے کے لیے تیار رہتے ہیں مختلف ایشوز ہیں سائپرس کا ایشو ہے اس کے علاوہ میڈیٹیرین سی کے اندر جہاں گیس بہت زیادہ ہے وہ دونوں ہی علاقے کبھی ٹرکی وہاں پر پرواز کرتا ہے کبھی گریس والے وہاں پر پرواز کرتے ہیں اپنے فائٹر جٹ لے جا کے کبھی ایک ملک اس زون کو ملٹرائز کرنے کی کوشش کرتا ہے کبھی دوسرا ملک کرنے کی کوشش کرتا ہے خیر ان دونوں ملکوں نے امریکہ سے ایف تھرٹی فائیو جہاز لینے کی بات کی ہے گریس کو شاید ایف تھرٹی فائیو جہاز مل جائیں لیکن ٹرکی کو کسی صورت نہیں ملیں گے کیونکہ ٹرکی نے سال دوہزار انیس کے اندر رشیہ سے ایس فور ہنڈرڈ مدائل سسٹم پر جیس کیا تھا جس کے بعد امریکہ نے ان کو ایف تھرٹی فائیو کی ڈیل سے کی کاؤٹ کر دیا تھا جس کے بعد امریکہ سے ایف تھرٹی فائیو جائیں